وہ ایک نئے زمانے کا روبن ہڈ تھا جو پینک لوٹ کر غریبوں کی مدد کرتا تھا ان کی زندگی کی کہانی تنی جلچسپ ہے کہ اس پر نیٹ فلکس نے ایک فلم بھی بنا دی یہ شخص لوسیو اور ٹوبیا تھے جن کے لیے ٹکیٹی کرنا ایک سماجی بھلائی تھی انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے بینک کو تگنی کا ناش نچوا دیا تھا وہ ایک اچھے انارکسٹ یعنی انتشار پھیلانے والے مشہور تھے سماج کے حصولوں پر چلنا یا کسی کا حکم ماننا ان کی فطرت میں ہی نہیں تھا دن کے اوقات میں بطور مزدور کام کرنے والے لوسیو اور رات کو ایک بڑے جالساس کا روپ تھار لیتے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور اپنی زندگی کی آخری وقت تک باغی ہی رہے لوسیو اور ٹوبیا نائنٹین ایٹی کی دہائی میں دنیا کو مطلوب ترین افراد کی فیرس میں شامل تھے وہ امریکہ کے ایک کیپٹلزم نظام کے سخت خلاف تھے ان کا ایک بڑا اور منظم نیٹرل تھا جس کے ساتھ اس دور کے دنیا کا سب سے بڑے بینک نیشنل سٹی بینک جو اب سٹی بینک کے نام سے مشہور ہے کو جالی ٹریولس ٹریک سے کرونوں کا نقصان پہنچایا یہ واضح نہیں ہے کہ لوسیو نے کتنی رقم کا غبلا کی